دیکھو دہ کا جو استعمال ہے اسے کچھ لوگ دی پڑھتے ہیں کچھ لوگ دہ پڑھتے ہیں اصل میں نہ تو یہ پوری طرح سے دی ہوتا ہے اور نہ یہ پوری طرح سے دہ ہوتا ہے یہ صرف ایک شواہ ساؤنڈ ہوتا ہے ہل کسی آواز جیسے جنتہ میں نا کی آواز ہے تو یہ ایسی آواز ہوتی ہے اس لیے یہ بحث بیکار ہے بے مانی ہے کہ اسے دی پڑھنا ہے یا دہ پڑھنا ہے کیونکہ آواز جو نکلتی ہے وہ دہ ہلکا سا شواہ ساؤنڈ ہے دی میں بھی بہت ہلکا سا شواہ ساؤنڈ ہے تو اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ دہ ضرور لگتا ہے اور یہ بہت چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات ہے جو آگے کی بات ہے وہ ضروری ہے ندیوں کے نام سے پہلے سمدروں کے نام سے پہلے نہروں کے نام سے پہلے دہ لگتا ہے جیسے دگنگا دہ جیمینا دس سرسوٹی اس طرح سے مہا ساغروں کے نام سے پہلے دہ لگتا ہے جیسے دہ اریبین اوشین دہ انڈین اوشین نہیں اریبین اوشین نہیں ہوتا دہ اریبین سی ہے شاید اس کا نام پرشانت مہا ساغر دہ پیسیفک اوشین تو سارے مہا ساغروں سے پہلے دہ لگتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ لکھا ہے نیٹیو آف دہ کانٹریز نیٹیو آف دہ کانٹریز کا مطلب ہے کہ دیشوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں جیسے ہم انڈین ہیں تو دہ انڈین دہ سری لنکان دہ چائنیز دی جیپنیز وہ چائنیز سب ایک صورت کے پرتفی کے ساتھ ارث دہ لگتا ہے دہ ارث دہ سکائے دہ ماؤنٹن دہ سن دہ مون لیکن باقی جو گرہ ہیں جیسے مارس جیسے جوپیٹر جیسے مارکیوری جیسے سیٹن جیسے فریگا فریگا نہیں سمجھے وینس جیسے وینس ان سب کے ساتھ دہ نہیں لگتا ہے ان کے ساتھ لگے گا باقی کے ساتھ نہیں لگے گا سپر لیٹیو ڈگری جیسے بیسٹ گریٹسٹ فیٹسٹ لارجسٹ موسٹ ان سب کے ساتھ دہ لگتا ہے کمپیریٹیو ڈگری اگر ایک سینٹنس میں دو بار آ جائے تب اس کا مطلب زیادہ نہیں ہوتا ہے جیسے بیٹر ہوتا ہے تو بیٹر کا مطلب آپ بہتر لیتے ہیں پہلے سے زیادہ لیکن جب دو بار آ جاتا ہے کمپیریٹیو ڈگری ایک سینٹنس میں تو دونوں بار اس کے ساتھ دالگتا ہے اور مطلب ہوتا ہے اتنا جتنا مطلب the more you get the more you want تمہیں جتنا ملتا ہے تم اتنا زیادہ چاہتے ہو مطلب بے سب رہ ہو is that right is that right yes sir okay newspapers کے ساتھ the hindu ایک newspaper ہے the times of india the hindustan times the indian express epics کے ساتھ بڑے بڑے جو مہاکاویے ہیں جو بڑی بڑی long poems ہیں جیسے انگلیش کی بڑی مشہور پویم ہے the paradise lost دا لگتا ہے old books آپ انہیں holy books بھی کہہ سکتے ہیں the quran the bible the gita the vedas the talmud the psalms old books historical things سے پہلے بھی دا لگتا ہے historical things سمجھتے ہو جیسے دتاج محل وغیرہ تو ان کے ساتھ بھی دا لگتا ہے mountain کے بارے میں ایک بات رہ گئی دا ہمالیاز ایک بڑا پہاڑ ہے اور mount everest اس کی ایک چوٹی is that right جس کے آگے mount لگا ہوگا اس کے ساتھ آپ دا نہیں لگا ہوگا تو یہ تو سات پوائنٹ جو میں نے بنائے ہیں اور ان کے ساتھ دا لگ جاتا ہے اگر ایک دو پوائنٹ اور ادھر ادھر ہوتا ہے تو اتنا زیادہ important نہیں جو پوائنٹ میں اب آپ سے discuss کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ نے وہ نہ سمجھا تو پھر کچھ نہیں کیونکہ یہ تو صرف ایک یاد کرنے کا کام ہے کہ کس چیز کے ساتھ کیا لگتا ہے وہ تھوڑا اپنے sense کو use کرنے کا کام ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آٹھوہ پوائنٹ آٹھوہ پوائنٹ یہ سمجھئے کہ اس سے کہا جاتا ہے sense کو narrow کرنا ایک broad sense ہوتا ہے اور اس sense کو narrow کرنا اب یہ کیسے ہوتا ہے دیکھو میں آپ سے کہوں cat is clever اور میں آپ سے کہوں the cat is clever اب دہ کا تو کوئی meaning نہیں ہوتا نا literally تو آپ کے حساب سے تو billی چالاک ہے اور billی چالاک ہے دونوں sentence کا یہی مطلب بیٹھے گا cat is clever the cat is clever لیکن جس میں ہم دہ لگا دیتے ہیں اس میں ہم meaning کو یا اس کے sense کو narrow کر دیتے ہیں چھوٹا کر دیتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں سمجھ رہا ہے جیسے cat is clever کا مطلب ہوتا ہے billی چالاک ہوتی ہے وہ والی نہیں جو تم اپنی گود میں لیے بیٹھے ہو وہ والی نہیں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں وہ والی نہیں جو کبھی ادھر ادھر آ جاتی ہے billی چالاک ہی ہوتی ہے we are talking about the whole species the whole species of the cat اس کی پوری جو پرجاتی ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ billی چالاک ہوتی ہے جیسے ہی آپ cat سے پہلے دا لگاتے ہو تو آپ کا جو sense ہے وہ پوری پرجاتی سے نہ ہو کے ایک particular billی سے ہو جاتا ہے ایک particular billی کون سی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں فیلال imaginary ریحان بھائی کے گھر جو پل رہی کلیار ایک چیز اور ہے جب ہم particular کی جگہ وشیش یا خاص لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک billی وشیش تو بچہ یہ سمجھتا ہے سٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس billی کے اندر کوئی وشیشتہ ہوگی مطلب اس کے چار ہاتھ پیر کی جگہ شاید چھے ہوں یا تین ہوں کچھ ایسا سمجھنے لگتا ہے تو یہاں وشیش کا مطلب کچھ اسپیشیلیٹی والا نہیں ہے بلکہ ایک وہ خاص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو میں جیسے ریحان ہی کہنے لگے پال رکھی بھائی یا ویسے ہی میں الزام ہی لگائے رہا ہوں پال رکھی شاہ باش بڑھیا دو چار اور پال لے یہ جو تھوڑا بہت وقت مل جاتا پڑھنے کو یہ بھی جاتا رہے گا پھر اسی کے ساتھ کھیوے تو ریحان کہے گا کہ پہلا سنٹنس ابھی اس بلی کا انٹرڈکشن ہو رہا ہے تو ریحان کہے گا I have a cat is that right اب دوبارہ جب اس بلی کا کبھی ذکر کرے گا تب کہے گا the cat is brown کونسی والی cat وہ والی جس کا ذکر ریحان نے کیا تھا جی پچھلے سنٹنس the cat is brown اسی طرح میں کہنے لگوں کہ میرے پاس ایک گھڑی ہے تو میں کہوں گا I have a watch اب جب دوبارہ اس گھڑی کا ذکر کروں گا اس سنٹنس میں یا اس سیگلے سنٹنس میں تو اب میں اس کے ساتھ ہر بار the لگاتا چلا جاؤں گا تاکہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو یہ احساس ہوتا رہے کہ یہ کونسی watch ہے جس کا ذکرم پہلے کر چکے ہیں میں کہوں I met a boy میں ایک لڑکے سے ملا تھا اگلا سنٹنس کہوں the boy was blind لڑکا بیچارہ نابینا تھا آنکھوں سے disabled تھا ٹھیک کونسا لڑکا جس سے میں پہلے ملا تھا تو the کا اصل جو استعمال ہوتا ہے وہ meaning کو sense کو narrow کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر میں اسے یوں کہہ دوں کہ I met a boy a boy was blind تو مطلب ہوگا کہ ایک لڑکے سے تو میں ملا تھا اور دوسرا کوئی اور لڑکا تھا جو کہ blind تھا تو ہمیں جب پچھلے والے سنٹنس کو سوری اگلے والے سنٹنس کو پچھلے والے سے connect کرنا ہوتا ہے full stop کے بعد بھی تب ہم اس چیز میں دا کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ common noun کے ساتھ میں دا استعمال ہو جاتا ہے جیسے کوئی کہنے لگے کہ boy is brave تو مطلب ہوتا ہے کہ لڑکے بہادر ہوتے ہیں سبھی سبھی جتنے بھی حالانکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر ابھی بندر آ جائے تو آپ یہاں آ جائیں گے لیکن پھر بھی ایک جملہ عام ہے کہ boy is brave اب اگر میں اس میں دا لگا دوں تو پھر مجھے اشارے سے کہنا پڑے گا کہ the boy is brave کون سا والا جس کی طرف میرا اشارہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں لڑکا وشیش نہیں وشیش کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دو کی بجائے تین ہاتھ ہوں یا چار چھے ہاتھ ہوں یا ہوئی نہ سرے سے تو وشیش کا مطلب وہ وشیش بلکل مت نکالیے اسپیشیلیٹی والا وہ والا بلکل مت نکالیے یہاں مطلب ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ایک اور ایگزیمپل سے دا کا استعمال سمجھئے یہ نیرو سینس کا پھر اس کے بعد ایک بہت اچھا استعمال دا کا باقی ہے وہ یہ ہے کہ give me a pen please آپ تین آدمیوں نے ہاتھ چلائے میں نے کہا give me a pen please میں نے کہا ایک pen دے دیجئے یہاں گنتی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ کوئی سا بھی دے دو مجھے بس تھوڑا سا لکھنا ہے ٹھیک نا اب میں کہوں give me the pen give me the pen میں اشارہ کر رہا ہوں انگلی سے یہ والا اب دوسرا تو کوئی اور ہاتھ نہیں چلائے گا یہ بھی دا کا مطلب ہوتا ہے تو is that clear جیسے ایک آخری بات بتا دوں آپ سے milk is white کا مطلب ہوتا ہے دودھ سفید ہوتا ہے اور the milk is white کا مطلب ہے کہ دودھ سفید ہے کون سا والا جو اس گلاس میں ہے یا جو آپ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ نے پانی ملا دیا ہے صحیح ہے the milk is white کا مطلب ہے کہ وہ والا دودھ جسے ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے رکھا کہ یہ والا سفید ہے milk is white کا مطلب ہے کہ دودھ سفید ہی ہوتا ہے وہ چاہے امریکہ میں ہو فلسطین میں ہو انڈیا میں ہو یا جپان is that right